سٹوڈنٹ سینٹرڈ موڈلز آف لرننگ جیسے کہ دو سکول آف تھارٹ ہیں ایک ٹیچر سینٹرڈ لرننگ اپروچز ہیں اور ایک سٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ اپروچز ہیں ٹیچر سینٹرڈ میں ٹیچر آثورٹی رکھتا ہے سٹوڈنٹ سینٹر میں سٹوڈنٹ کو آثورٹی دی جاتی ہے سٹوڈنٹس کی انٹرسٹ ان کی موٹیوز ان کی نیڈز کے مطابق جو ہے وہ ٹیچنگ این لرننگ پروسس کو جو ہے وہ سکیجول کیا جاتا ہے اب اس میں سٹوڈنٹ سینٹر لرننگ گفت سٹوڈنٹس دا اپوچونیٹی ریسائیٹ ٹو ٹو ٹنگز وٹ میٹیریل دے لرن ان ہاؤ دے لرن ایٹ کہ کیا میٹیریل وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر پانچ کتابیں سٹوڈنٹ کو ہم چوائس کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ اس میں سے آپ کونسی بیسٹ بک کو آپ کو لگتی ہے آپ کو چوز کر لیں کسی بھی کتاب سے آپ یہ کانسپ پڑھ کے آئیں گے تو اٹ وڈ بی ایکسیپٹڈ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یعنی ہم سٹوڈنٹس کو آثورٹی دے رہے ہیں اس میں اور سٹوڈنٹس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی بک میں سے کسی بھی سورٹ سے اس انفرمیشن کو جو ہے وہ تیار کر کے لے آئیں تو آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی آپ کا جو آنسر ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور سٹوڈنٹس سے پوچھ کے پورا ایک سکیجول تیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم کیا اس کو انڈویجویل سائنوینٹ کی صورت میں کریں یا کولیبریشن کی صورت میں کریں گروپس کس طرح بنیں گے آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں ٹیچر جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں اس میں انٹرفیر نہیں کروں گا سٹوڈنٹس کو اجازہ دیتا ہوں وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ گروپ بنا لیں یا جن اپنے کلاس پر اس کے ساتھ مکس ہو کے بنا لیں تو یعنی آپ سٹوڈنٹ کو آثورٹی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی لرننگ پروسس میں پوری پارٹیسپیشن کریں پھر سٹوڈنٹ جو ہے ان کو آپ میکسیمم جو ہے وہ کام اسائن کرتے ہیں ان کی جو ڈسکشن اور ٹاک ہے اس کے ساتھ اپنے لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی کیوئی اسائنمنٹ کی ایک پریزنٹیشن جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کچھ ٹاپکس کو ہم سٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن کے ساتھ کور کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ سینٹڈ اپروچز میں سٹوڈنٹ کی ایج کے مطابق ان کی ایبیلٹیز کے مطابق تمام ایکٹیوٹیز جو کلاس روم میں پلین کی جاتی ہیں وہ سٹوڈنٹ سینٹڈ اپروچ کہلاتی ہے اس میں ٹیچر جو ہے اس کا صرف فسیلیٹیٹر کا رول ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ایکٹیولی جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں پورے پروسس میں اور ٹیچر جو ہے ان کو صرف گائیڈ کرتا ہے ان کو فورس نہیں کرتا یا ان کو ایمپوز نہیں کرتا کچھ کونسیپس کو ان کے اوپر بلکہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی تمام ایکٹیوٹیز کو اس یہ ٹاپک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پلین کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیپنڈنٹ کام کا جو سٹوڈنٹ کے اندر ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ انڈیپنڈنس بھی آتی ہے اور وہ اپنے ڈیسینز لینے کے لیے بھی ازاد ہوتے ہیں اس سے کونفیڈنس امپروو ہوتا ان کا اور سٹوڈنٹ کی انڈیپنڈنٹ سٹڈی کرنے کی ہیبٹس جو ہیں وہ بھی امپروو ہوتی ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ سپون فیڈر کی طرح ٹیچر کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں ہر چیز پوچھنے کے لیے بلکہ ان کو کچھ انٹرنیٹ سورسز کچھ ویب سائٹس کچھ کتابیں ان کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں چاہے وہ سوفٹ رسکی جو انفرمیشن ہے وہ لے سکیں یا ہارڈ فارم میں لینی ہے تو یہ والی بکس ہیں بچوں کو برڈنائز نہیں کیا جاتا بلکہ بچوں کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے لرننگ میں اس سے بچوں میں انٹرسٹ اور جو ان کی لیکچر کے ساتھ جو انوالمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو سٹوڈنٹ سینٹر اپروچز جو ہیں یہ بچوں کی اندر جو کریٹیفٹی ہے وہ زیادہ لے کے آتی ہیں اور لیسن کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹ ہے انوالمنٹ ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے سو دیز اپروچز آر کالڈ نیو لیٹسٹ اپروچز یا نیو سکول آف تھارٹ نیو تو نہیں ہے پرانا ہے لیکن اس کو لیٹسٹ اس لی کہا جاتا ہے کہ ابھی ساری دنیا میں جو ہے اس طرح کی سٹوڈنٹ سینٹر اپروچز جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کو ویلیو بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ وائیڈلی ایکسیپٹڈ بھی ہیں اور پریفر بھی کیا جا رہا ہے کہ سٹوڈنٹ سینٹر اپروچز جو ہیں سٹوڈنٹ کی چونکہ ہمارا مقصد تو سٹوڈنٹ کو تیار کرنا ہے نئے زمانے کے مطابق تو اس میں سٹوڈنٹ کا جو کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیا جائے تاکہ وہ تمام وہ والی لرننگ سکلز جو ہم ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ٹیچر کا ہاتھ پکڑ کے نہ سکھیں بلکہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے خود سے افرٹ کر کے بھی ان سکلز کو سکھیں اور وہ اسی صورت میں ہے جب آپ ان کی ٹیچنگ لرننگ پروسس میں سٹوڈنٹ کی انوالمنٹ کو انکریز کر دیں گے اور ٹیچر کی جو گائیڈنس ہے یا ڈائریکشن ہے اس کو ہم منیمائز کر دیں گے اس لیے اس میں ہمارے کلاس رومز میں زیادہ جو مسائل ہیں وہ ٹیچر کی طرف سے امپوس کی ہوئے فیکٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس میں کم ہوتی ہے سو تھوڈنٹ سینٹر لرننگ اپروچس we can increase the interest of students towards learning موسیقی